بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڑنس آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 7.7 امپراپر انٹیگرل کی ایکسرسائز ہے پسٹن سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑ سی بات کر لیں کہ امپراپر انٹیگرل ہوتا کیا ہے پہلے ہاں ایک ہم نے پڑھا تھا انڈیفنیٹ انٹیگرل انڈیفنیٹ انٹیگرل وہ ہے جس میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی نہ لور لیمٹ ہے نہ پڑھ رہا پھر ہم نے پڑھا تھا ڈیفنیٹ انٹیگرل اس میں ہمارے پاس لیمٹ موجود ہوتی ہے ہم اس کو سالو کرتے ہیں ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے اب اگر لیمٹ ہمارے پاس اس ٹائپ کی آج ہے a to infinity is any real number یا یہ آج ہے minus infinity to a لے لیں b لے لیں کچھ اس طرح یا یہ چیز ہے minus infinity to infinity f of x dx یہ سارے improper انٹیگرل کہلاتے ہیں بہت کاتے سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ میں minus infinity ہے نہ انفینٹی ہے تو a to b f of x dx یہ بھی improper انٹیگرل ہے اگر اس رینج میں اس انٹرول میں کسی بھی پوائنٹ پر یہ فنکشن undefined ہو رہی ہے for example اگر اس کی مثال دیتا ہوں آپ لے لیں two to seven one over یا x over x minus seven کا سکیر ڈی ایکس اب دیکھیں جب seven put کریں گے seven minus seven کیا آجے گا zero تو اپر لیمٹ میں یہ والا فنکشن جو ہے یہ undefined ہو رہا ہے اسی طرح اگر یہ آجے zero to zero to ten one over x cube ڈی ایک تو یہ lower limit پر undefined ہو رہا ہے پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ zero to ten x square over x minus three کا cube three کا cube تو یہ دیکھیں اس interval میں آتا ہے three ہمارے پاس zero to ten کے بیچ میں جب three put کریں گے تو کیا آجے گا zero undefined ہو جائے گا اب ہم کرتے ہیں question number one اب ان کو solve کیسے کرنے question number one ہے ہمارے پاس one to infinity one over x raise par four by three ڈی ایکس اب اس کو ہم direct بھی solve کر سکتے ہیں limit put کرنے انصر آجاتا ہے لیکن کچھ question ایسے ہیں جہاں پھر ہمیں آتی ہے difficulty اس کا جو basic technique وہ یہی ہے ہم لکھیں گے limit goes to infinity zero alpha لے لیں beta لے لیں عام طور پر t لیتے ہیں t لینے t لیں آپ اس کے علاوہ بھی کچھ لے سکتے ہیں کوئی پبندی نہیں یہ چیز تو یہ آئے گا یہ لیں گے تو ہمیں پھر ہمیں پھر problem نہیں آتی کچھ question ہیں جن میں اگر ہم اس کو کرتے ہیں solve direct تو وہ پھر آگے جا کے solve نہیں ہوتے جو asset technique کسی کے مطابق ہمیں سارے question کریں گے marks بھی اسی کے لحاظ سے ملتے ہیں پھر اس کو اوپر لے جائیں گے zero to t بنے گا x raise par minus four by three ڈی بلکہ ساری یہ دیکھیں یہ one ہے تو یہ بھی one اور یہ بھی one اسے ہم لکھیں گے limit t goes to infinity اس کا integration آئے گی اس کی power میں one add کر دیں گے minus one by four by three one four by three plus one اور ادھر آئے گا one to t d تو یہ بنے گا ہمارے پاس limit t goes to infinity x raise par minus one by three over minus one by three one to t یہ جو minus one by three ہے اسے ہم لکھ لیں گے limit t goes to infinity یہ minus three ہو جائے گا اور اس کو ہم three one to t پہلے یہ limit put کریں گے یہ ہمارے پاس آئے گا minus three کو آپ باہر بھی لے سکتے ہیں limit t goes to infinity جب میں t put کروں گا تو آئے گا میرے پاس one over t کی par one by three جب میں یہ one put کروں گا تو one over one کی par one by three اور آپ کو پتہ ہے one کی power جو بھی لیں گے answer one نہیں آئے گا تو limit t goes to infinity one over t کی par one by three minus one اب جب limit put کریں گے minus three ادھر limit put کرنی ہے t کی جگہ infinity infinity کی power جو بھی لیں گے infinity minus one تو یہ دیکھیں یہ آجے گا minus three لکھیں گے so the given improper integral is convergent so given integral یا improper given integral is convergent and it converges to three وہ تو ہمارے پاس answer آگیا پھر آگے ہمارے پاس question number two ہے minus infinity to zero one over x minus one اور power x 3 dx تو جب اس کو solve کریں گے اس کو اسی طرح کرنے یہاں پہ ہم لے لیں کہ this is equal to limit t goes to minus infinity to zero اور اسی ساتھ ہی میں کر دیتا ہوں x minus one کی power minus three dx اب جب میں اس کو solve کروں گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا this is equal to limit t goes to minus infinity x minus one اس کی power میں one add کریں کہ minus two over minus two t to zero یہ آئے گا limit t goes to minus infinity minus two تو ادھر رہے گا اسے کریں کہ minus one یہ minus ایسے آجے گا two x minus one کا square اور t to zero this is equal to یہ minus one by two کو آپ بہر بھی لے سکتے ہیں limit t goes to minus infinity ایک تو یہ آپ کے پاس بچے گا one over x minus one کس k t two zero جب اس کی put کریں گے یہ ادھر لکھنے one over ادھر آئے گا zero zero minus one اس کس کے لیں گے تو کیا آئے گا one minus one over t minus one کس k اب limit put کریں گے minus one by two ادھر put کریں گے تو یہ one آئے گا اور یہ پھر ہمارے پاس آجئے گا minus ادھر put کریں گے infinity minus minus one کا سکیر سارے کا سارا infinity تو minus one by two one minus zero تو کیا آگیا minus one by two تو integral یا improper complete لکھنے وہ بھی لکھ سکتے ہیں improper integral is convergent and converges to minus one by two converges to minus one by two پھر ہمارے پاس question number ہے three three پہ آتے ہیں اور ان کی statement میں جو وہ کہہ رہا ہے statement میں بات کر رہا ہے کہ determine whether the improper integral converges odd diverge and if it converges find its value تو یہ لائن آپ نے لکھنے ہے لکھیں نہیں لکھنے نہ لکھیں کوئی حرز نہیں ہے پھر ہم آئیں گے question number three پہ three one ہوتا one one by four divided by one by four one two t یہ جو one by four ہے اس کو لکھیں کہ four آئے گا four میں شروع میں لکھ رہا ہوں limit t goes to infinity x کی پار one by four one two t تب یہ limit put کریں گے یہ پھر آجے گا ہمارے پاس this is equal to four limit t goes to infinity t کی پار one by four minus one کی پار one by four وہ one تو یہ ہے four جب ادھر infinity put کریں infinity کی power one by four minus one infinity کی power zero جو بھی لیں infinity آئے گا infinity minus one infinity ہوتا ہے four سے multiply کیا infinity تو اب لکھیں گے given improper یہ لکھنا ذرا ضرور ہے divergent بلکہ دونوں ہم لکھتے جائیں گے divergent آئے گا تو divergent لکھیں گے convergent آئے گا تو ہم convergent لکھتے جائیں گے یہ تھا ہمارے پاس question number three question number four پہ four has zero to infinity x over one plus x square dx اس سے بھی ہم کیا کریں گے اسی طرح this is equal to limit t goes to infinity zero to t اور x over one plus x square dx اب جب لکھیں گے تو یہ بنے گا اس one by two کو بھی میں بہر لے رہا limit t goes to infinity log of one plus t square minus log of one plus zero یہ آئے گا جی اب log of one تو zero ہوتا ہے تو یہ آجے گا one by two limit t goes to infinity log of one plus t square minus zero اب جب limit put کریں گے one by two log of one plus infinity square infinity تو یہ سارے کا سارہ کیا آجاتا ہے infinity تو given proper integral is divergent پھر ہم آئیں گے question number five پہ five minus infinity to two one over five minus two x d x اسے پہ ہم لکھیں گے this is equal to limit t goes to minus infinity اور ادھر ہمارے پاس آجے گا t two two one over five minus two x t x اب نیچے والے کا derivative کیا آتا ہے minus two تو minus two سے multiply کریں گے اور minus two سے divide کریں گے چونکہ total کی power آرہی ہے one اگر one کے لاوہ کوئی ہوتی تو پھر تو اس کو اوپر لے جانا تھا اسے لکھیں گے limit t goes to minus infinity minus one by two t to minus two five minus two x اور dx یہ جو minus one by two اس کو بہر لے جاتے ہیں limit t goes to minus infinity اور یہ بنے نیچرل لگ minus one by two limit t goes to minus infinity یہ تو لگ one zero ہے minus لگ five minus two t minus minus کیا ہو جائے پلس one by two آجے گا limit t goes to minus infinity لگ five minus two t اب جب ادھر minus infinity put کریں گے تو یہ بنے گا لگ five plus two infinity تو سارے کا سارا کیا آجائے گا infinity لگ of infinity آئے گا لگ of infinity کس کے equal ہوتا ہے infinity اگر آپ کرنا بھی ایک step 1 by 2 log of infinity which is equal to infinity تو given improper integral is divergent لیں جی نیکس ٹائم پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے اللہ حافظ